بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے خیرت سے ہوں گے اور فٹ فٹ ہوں گے میں زنی اوفیشل آپ کو اپنے کچن میں ویلکم کہتی ہوں آج میں کوئی ریسپی کو نہیں بنا رہی لیکن آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنے آئی ہوں آج ہمیں بنا رہی ہوں ویکس اور جو کہ بزار سے لے بہت مہنگی ملتی ہے آج میں ویکس بنا رہی تھی میں نے کہا یہ سیکرٹ ریسپی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیجئے بہت ہی کوئی سمپل ایزی اور بہت ہی کم پیسوں میں بننے والی ہے ہماری ویکس جو کہ ہم باہر سے لیتے ہیں بہت مہنگی آتی ہے اس وجہ سے اور وہ اتنی زیادہ کونٹیٹی میں بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ جتنی کونٹیٹی میں آپ کو تاریہ سے اچھی خاصی ویکس بن جائے گی بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ رہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کریں اور کمیٹس ضرور کیجئے گا اور جو میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے ان کا بہت بہت تہہر دل سے شکریہ چلیں جی آپ کو میں انگلیٹس بتا دیتی ہوں ہمیں اس کے لئے چاہیے ایک کپ چینی جتنا ہم نے چینی لی ہے اتنا ہی ایک کپ پانی ایک کپ چینی ایک کپ پانی اور یہ پور ٹو فائیو لیمن ہے جس کا دوس میں نے نکال لیا ہے اور ایک عدد ہمیں سوسمن اور وہ چاہیے چلیں جی چلتے ہیں شروع کریں بسم اللہ رحمان یہ میں نے اپنا سوسمن اس کے لئے لکھ دیا ہے اب ساری چیزیں اس میں پٹھی ڈال دیتے ہیں یہ اس میں گیا ایک کپ پانی یہ اس میں گیا جی ایک کپ چینی اور یہ اس میں ایڈ ہو گیا لیمن جیس اب ہم نے اس کو چلاتے جانا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے نہ زیادہ ہائی پہ اور نہ زیادہ لو پہ چینی کونسا جیس یہ ابھی تو فلیم ہائی ہے چینی ڈیزولف ہو جائے چپ ایک میرے رکھو میں ریسپی شیئر کر لوں یہ نہ تو بہت یہ ابھی میں صرف شگر ڈیزولف کرنے کے لئے تھوڑا تیز آنچ پہ ہے اس کے بعد میں آپ کو لو فلیم پہ کریں گے اور اپنی ویکس تیار کریں گے اور یہ ویکس کیسے تیار ہوگی اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا اور یہ میں آپ کو اس کی ٹیکنیک بتاتی ہوں یہ جیسے جیسے شگر ڈیزولف ہوتی جائے گی اور اس کے اندر لیمن ایڈ ہے اور جیسے یہ شگر ڈیزولف ہو جائے گی آپ کو جیسے ایک چیز پکھنے کی کشبو آتی ہے اس طرح سے میٹھی میٹھی سی کشبو آنا شروع ہو جائے گی اور اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا ہماری ویکس کا لائک یہ وائٹی سے براؤنش ٹائپ میں جلی جائے گی اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری ویکس تقریباً پکنے کے آس پاس ہے اور جب اس میں تار بننا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کو فلیم کو آف کر دینا ہے یہ اس میں بھی شگر ڈیزولف ہو گئی ہے یہ تقریباً لو فلیم پہ پکے گی اور یہ 30-35 منٹس 20-25 منٹس ہی لے گی جتنی اس لو فلیم پہ بنے گی اتنی اچھی بنے گی اب ہم فلیم کو کر دیتے ہیں لو پہ اور اپنی ویکس کو اچھی طرح سے پکنے جاتے ہیں اور باہل آنے جاتے ہیں اور آپ رہیے گا میرے ساتھ جب تک بنتی ہے بیکس یہ دیکھیں جی ویورز پک پک اس کا ایسے ٹیکسٹر آ رہا ہے اس کا پانی ڈیزولف ہوتا جا رہا ہے شگر بھی ڈیزولف ہوتا جا رہی ہے اور اس میں یہ سائے چیزیں حال ہو گئی ہیں لیکن ابھی اس کو اور پکانا ہے اس کو تقریباً 10-15 منٹ اور لگیں گے اس کو رڈی ہونے میں یہ دیکھیں ویورز ماشاء اللہ الحمدللہ یہ پک پک ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ تقریباً تقریباً یہ ریڈی ہے اس کی ہم لوگ تار چکا لیتے ہیں آپ نے تار اس کی اس طرح چکرنی ہے اس کو چمچ پہ لے کے یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ تار بن رہی ہے اس کا مطلب یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں دس دو منٹ اور کر کے اور یہ ایزی لی ہم لوگ اس کو اپنے اپلائے کر سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں آپ اسے کنٹینر میں ڈال کے آپ اس کو سٹور کر لیں اب یہ ببلز زیادہ کم ہی دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کی ٹھیکنس ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہو گیا الحمدللہ یہ ببلز اب ہٹیں گے تو ہماری یہ ویکس پلکٹیا ہے تو اس کو ٹھنڈی کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے اور یہ جی گھر پر آسان اور ٹویک اور ایزی طریقہ بنانے کا آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی